میں ہوں ویویک اور یہ ہے باقی ڈی ایو گرینڈ سومو آرکا کا اپیسوڈ نمبر ٹین ویڈیو کو اگر لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لینا فلحال لیٹس رول دے انٹرو اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کاتسومی ایک دم سے چھت پڑا ہوتا ہے اس اٹیک کے بعد ایک دم سے اس کے پورے شریر میں جھنجھن ہٹ بھر گئی ہوتی ہے اور جوگندر کا یہ اٹیک بہت ہی امپیکٹفل شابط ہوا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ وہ خود کو سمالے اچانک سے ایک اور اٹیک جوگندر اس کے اوپر کر دیتا ہے لگاتار اپنے پہرک اس کے موں میں مارے جا رہا ہوتا ہے سٹومپ کیا جا رہا ہوتا ہے اتنا اٹیک کرتے کرتے اچانک سے اسے اٹھا کر دور بھینک دیتا ہے وہ ایک دم سے کاتسومی مشکل سے اپنے آپ کو سمال پاتا ہے اور سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے اور لیالائز کرنے لگتا ہے کہ جوگندر اس سے بہت زیادہ طاقتور ہے اتنے میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جوگندر ایک دم کھلے سانڈ کی طرح کاتسومی کے اور بڑھ رہے ہوتے ہیں اسے مارنے کے لیے کاتسومی کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑی لہر اس کی طرف آ رہی ہو اور اسے وہ روکنے میں اسمرت ہے تب ہی اچانک سے وہ اپنے جوائنٹس کو ہی میتینیری ٹیکنیک سے فیل کرتا ہے اور سڈاک سے ایک کس کے لات مارتا ہے اور یار سچ میں ماننا پڑے گا اس اٹیک سے اس لیول کا شاک ویو نکلتا ہے کہ پورے لوگوں کو فیل ہوتا ہے کان درد ہو جاتے ہیں ان کے ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے جوگندر کو کہ جیسے اس کی آتما نکل گئی ہو اس سے پہلے کہ جوگندر تھوڑا ساملے سڈاک سے ایک اور اس کے جانگ میں لات مار دیتا ہے کاتسومی بہت سور سے لگا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ درد اسے ہو رہا ہوتا ہے وہ کاتسومی کے اوپر ایک دم سے گصہ ہو جاتا ہے اور اسے دوبارہ سے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کاتسومی موقع پا کر سڈاک سے اس کے پیٹ میں ہی لات مار دیتا ہے لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا اچانک سے وہ کاتسومی کے سر کو پکڑتا ہے اسے پھر سے دور پھیک دیتا ہے یہ ایسے پھیک رہا ہوتا ہے کاتسومی کو کہ جیسے وہ کوئی کھلونا ہو یہاں پر کاتسومی زور سے ایک بیری کیٹ میں جا کر ٹکراتا ہے اور یہاں پر جو کہ اندر ایک دم سے دورتا ہوا اس کے پاس بڑھی رہا ہوتا ہے اسی بیچ ہم دیکھتے ہیں وہ اچانک سے کولیپس ہو کے گر جاتا ہے گر کے کولیپس ہو جاتا ہے بات تو وہ ہی ہے کہ یہاں پر اسی بیچ کاتسومی نوٹیس کرتا ہے کہ ایک خاص موف کے ذریعے یہاں پر وہ بندہ ڈاؤن ہوا ہوتا ہے اور وہ موف اس کے ہاتھ نے خود ہی پرفارم کیا ہوتا ہے اور اتنے میں ہی ہم دیکھتے ہیں اچانک سے اس کے پیچھے ریچسو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور دور سے اس کے ہاتھ کو خود ہی سے پرفارم کرتا دیکھ اس کے اٹیک کو دیکھ واقعی سمجھ جاتا ہے کہ یہاں چینیز کینپو ہے اور اسی بیچ اچانک سے ہم دیکھتے ہیں اچانک سے جو گندر دوبارہ سے اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے کاتسومی کے اوپر لیکن کاتسومی کا وہ ریچسو والا ہاتھ جو ہوتا ہے اپنے آپ ہی اس کا اٹیک کو ڈوج کر رہا ہوتا ہے بہت بیوٹیفولی دوسرا ہاتھ یہاں پر کام ہی نہیں آ رہا ہوتا اور اسی بیت ہم دیکھتے ہیں اچانک سے کاتسومی اپنے دونوں ہاتھوں کو جھٹکاتا ہے اور یہاں پر کہتا ہے ماف کرنا میرا دوست بیچ میں آ گیا تھا اور ریچسو کا سٹینس لے لیتا ہے یہاں پر لوگ دیکھ کر چونک جاتے ہیں اسی بیچ اچانک سے جوگندر پھر سے اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن یہاں پر اس کے پورے اٹیکس کو مین سینیچر موفز کو آرام سے کاتسومی ڈوج کر رہا ہوتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے بہت بیوٹیفولی اتنا کرتے کرتے اچانک سے وہ اچھل کر بلکل ریچسو والے سٹینس سے ڈروپ کیک مار دیتا ہے اس کے موں میں اور کھڑے ہو کر ہیا بھی کہتا ہے کاتسومی کے اس فٹا فٹ اٹیک کے چلتے ایک طن سے حالت خراب ہو گیا ہوتا ہے جوگندر کا ناک سے خون بینا شروع ہو گیا ہوتا ہے اسی بیچ وہ دوبارہ سے کھڑا ہوتا ہے اور نوٹس کرتا ہے کہ اب یہ کاراتے سٹینس میں آ جکا ہے پھر سے اس کے اوپر وار کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن دب 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 لگا تار کئی سارے پنچز وہ مار دیتا ہے اس کے اوپر اور یہاں پر جوگندر اپنے بجاؤں میں ہاتھ ماننے کوشش کر دیتا ہے اسے زمین میں بھڑاک سے زور کا ایک ہیڈ بٹ مار دیتا ہے پورا کھون پوراک ڈالتا ہے کاتسومی اس طریقے سے یہ ہیڈ بٹ لگا ہوتا ہے کھون کے چیٹے مو میں پڑھنے کے قرن جوگندر کا دھیان بٹکتا ہے اور کاتسومی دیرے سے ہاتھ گھسا کر اس کے گھوٹے ٹٹول دیتا ہے اس قرن بھائیانک درد ہوتا ہے اسے بہت زیادہ ایک دن سے اس کے گرفتے سے چھوٹ کر سڑاک سے اس کے چن میں ایک لات مار دیتا ہے کاتسومی جس کے قرن اس کی حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے بھائی اور ادھے میں کاتسومی اس سے کہتا ہے کیوں بھے ہو گیا تیرا لے لیکن پتہ نہیں کیوں کاتسومی اس کیک کو وہی پر روک دیتا ہے یہ فینیشر کیک ہونے والا تھا لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں اچانک سے ایسا کرنے کو کاتسومی کو ریچو نہیں کہا ہوتا ہے اور کاتسومی واپس چلا جاتا ہے کاتسومی کے جاتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوکو گاوہ کہتا ہے میچ ختم ہوا اور جو کہ اندر ویرہ رہا ہے اور یہاں پر کاتسومی مٹکتے مٹکتے اندر جاہی رہا ہوتا ہے اسی بیچ وہاں پر باقی آ جاتا ہے اور اس نے کہتا ہے اس نے تم سے کہا کیوں ہے نا اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کاتسومی کہتا ہے کہ ہاں میرے لئے اتنا کافی تھا اس نے موچے بتایا اور جیسے کی پیچھے ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کاتسومی کے لیے کلاپ کر رہا ہوتا ہے ریچسو یہاں پر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کاتسومی ایک سٹینڈ یوزر ہے اس کا مطلب باقی میں ایک جو جو ریفرنس ہے تو بھائی اسی جو جو ریفرنس کے ساتھ یہ والے اپیسوڈ سامافت ہو جاتا ہے اگر ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو کوئی آپ کے گھوٹے ٹٹول دے گا تو بجمات بولنا لابیو اول ایم او